بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ مزددار ناشتے کی ریسپی جس میں صرف پیاس ٹیماتر چاہیے اور پیسن چاہیے سو سٹے ٹیون میں آپ کو بتانے والی ہے اس کی ریسپی اور آپ کا پیٹ بھی بھر دے گی سو لیٹس سٹارٹ ہاں جی تو انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے لینا ہے ایک ادد پیاز ایک ادد ٹیماتر ہری میرچیں دو یا تین ادد دھنیا پتے جو ہیں ہمیں وہ چاہیے اس میں اور اس کے لیے وہ ہرا پیاز چاہیے یہ کہنے ہمارے بیٹر انگریڈینٹس ہیں چلنے ڈرائے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا اس میں یوز کرنا ہے اس میں ہم نے یوز کرنا ہے بیس سن یا گرائم کلور ون اڈا ہاف کپ اور چان کے میں پریفر کروں گی یوز کریں کیونکہ پھر اس سے آپ کا جو بھی بیٹر شیٹر ہے وہ بڑا اچھی طرح سمود بنتا ہے سو میک شور کہ آپ اس کو ہمیشہ چان کیوز کریں اور اگر کوئی امپیورٹی وغیرہ ہے یا کچھ اوٹسائٹر چیز ہے تو وہ بھی نکل جاتی ہے اوکے چان لیا ہے اب اس میں میں ون فورتھ کپ ڈال رہی ہوں میتا اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں سو سکیپ اٹ اچھا اب ہم یہ ڈال کی اس کو بھی چان لیں گے اور اب اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال لے ہیں مسالے نمک مٹشے وغیرہ اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ ہافٹی سپون نمک اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہافٹی سپون گرم مسالہ ہافٹی سپون کے برابر اس کے اندر میں نے ہلتی پاورٹ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آگئی ہے ہماری کلونجی یہاں پہ وہ بھی میں نے ایک چھٹکی کے برابر لیا یا ون فورٹی سپون یہاں پہ اجوین اور میں نے یہاں پہ خوش دھنیا لے لیا اس کے اندر آپ لوگ کالی مرش وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں اجوین میں نے یہاں پہ لی ہے جی ون پنچ یا ون فورٹی سپون انگریڈنٹس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہاں سے دیکھ لی جائے کر اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں زیرہ ون ٹیبل سپون کیونکہ زیرہ کا ارومہ بڑا اچھا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے میتھی بھی لے لیا ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے اگر آپ کو اس کی خشبو اتنی پسان نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں اور لال مرچ یہاں پہ ہم نے لینی ہے ون ٹی سپون کے برابر اور باقی سپائسز آپ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے ڈرائی انگریڈنٹس کو سب سے پہلے جب یہ مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے پانی ڈالنا ہے آرائیٹ اب اس کے اندر پانی ہم نے اس طرح سے ڈالنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور مکس کریں گے پہلے اس کی تھک پیسٹ بنائیں گے اس کے بعد اس کی پورنگ کنسسٹینسی والی ہم پیسٹ بنا لیں گے اچھا جو سبزیاں میں آپ کو بتا دو جو ہم کٹ کریں گے سبزیاں وہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں صبح اکثر ورکنگ مدرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ فروزن سبزیاں جو انہوں نے پیکٹس بنا کے رکھے ہوں فلیٹ فلیٹ وہ یوز کر کے اس کے اس ریسبی کو بنا سکتے ہیں ویدن نو ٹائم میرے تو خیال اس میں ہارڈلی 5 یا 10 منٹس لیں گے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں اگر پہلے سے سبزی کٹی ہوں اچھا جی نیکسٹین پیریٹ ہمارا ہے ایگ جو ہے اس کو جوڑ کے رکھنے میں ہلپ کرتا ہے وچھ اس آلسو آپشنل سکیپ اٹھ ایف یو دونٹ لائک اٹھ اور یہ سبزیاں میں نے اس میں پیاز ٹمارٹر چوپر میں رکھ کے میں کھٹے کٹ لوں گے اور اس کے ساتھ جو میں نے یہاں پہ ہرا پیاز لیا تھا وہ ڈال دوں گے اور دھنیے کے پتے ڈال دوں گے ہری مرش میں نے اس کے اندر رفلی چوپ کر کے ڈال دیا اب ان چیزوں کو میں مکس کر لوں گی چوپر میں چوپ کر کے اور اس کے بعد ہم یہ والی سبزیاں جو ہیں ساری کی ساری بیٹر میں مکس کر دیں گے جی تو میں نے سبزیاں یہاں پہ پیس لی ہیں اور یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور اب ہم ان سبزیوں کو آہستہ آہستہ کر کے اپنے بیٹر میں مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو روٹی کی طرح پین میں فرائی کریں گے اس کو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو دیسی پینکیک کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر پالک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پالک میں یہ پریفر کروں گی کہ اس کو بوائل کر کے ڈالیں علو بھی ڈال سکتے ہیں اور جو بھی آپ سبزیاں ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے پینکو اچھی طریقے سے گریس کر لیا ہے آپ کو بتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا میں نے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا کیونکہ میں بہت ہی سمپل رکھنا چاہا رہی تھی ریسیپی اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ فلفی اور سوفٹ بنائیں پینکیک کے ٹیکچر کے تو یو کین یوز ہاف اف تی سپون آف بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر دونوں اب ہم نے اس کو آہستہ سے پور کر لیا ہے آہستہ سے میں بہت ہی حتیات سے سپریٹ کر لوں گی اور اس کو پھر ہم نے کور کر کے بنا رہا ہے وہی والا میتھڈ ہے جو میں نے پینکیکس میں بتایا تھا کہ آپ نے پور کرنا ہے سپریٹ کرنا ہے and then you have to cover it for one minute one minute اس کو ہم نے کور کر کے بنایا ہے اب آہستہ سے اس کو احتیاط سے فلپ کر لیں گے اور پھر دوبارہ اس کو کور کر کے رکھنے تاکہ جو بیسن ہے وہ کچھا نہ رہے وہ جلدی سے پک جائے اور یہ اس کا تھوڑا سا کرسپی تیکچر آپ کو چاہیے تو تھرٹی تھرٹی سیکنڈ دونوں سائٹس کو دوبارہ سے ہیٹ کر لیں فلیم یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے جی میڈیم بھولو اور اس کو تو بہت احتیاط سے بنانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک دم جل بھی جاتا ہے اور اگر اس کو ہم انڈر کک کریں تو بیچ میں پھر بیٹر کچھا کچھا فیل ہوتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کی خشبو بہت اچھی آتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ آپ نے ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹ میں واپس آگے بتانا ہے کہ کیسی بنی جی تو یہ ہمارا بن کی ہے بیسن والی روٹی اور اب ہم ان کو کر لیتا ہے ڈی شاوٹ میں نے یہ کمبینیشن رکھا ہے کہ میں اس کو چنہ چارٹ اور سمپل رائتے کے ساتھ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو گرین چٹنی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سالن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اتنی ضرورت تیکسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ سا ہے اس حساب سے اور یہ آپ کا پیٹ ایک دم بھرتے گا اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ ریسپی ہوگی تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آٹا گوننے کی اور روٹیاں بنانے کی اور آپ کا زبدست اور یمی سناشتہ within no time آج کی ویڈیو تھی یہیں تک میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ اور لاکھ شیئر اور سبسکرائب